اگر آپ اسلام آباد میں کسٹمائز یعنی اپنی مرضی کا برگر ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اسلام آباد میں بیک مین بیکری ای لیمن تھری کے بالکل ساتھ یہ چھوٹا سا سٹال ہے ان بھائی کا ان کے پاس آپ اپنی مرضی کا چکن تیار کرا کے برگر یا شورما میں یا پرول پراتھا میں ایڈ کروا سکتے ہیں میں نے ان کا لیا جی چیز چکن تکا برگر سب سے پہلے انمائنیز لگا کر بن کو گرم کر لیا تھا اس کے بعد جیسے ہی بن گرم ہوئے تو اس کے بعد ان مائنیز اور اوپر سے کیچپ ڈالی مجھے نے بولا کہ سپائسی نون سپائسی میں نے کہا یہ سپائسی ایڈ کر دیں انہوں نے سپائسیز بغیرہ کی اور اس کے بعد جو چکن انہوں نے چیز بغیرہ ساتھ ملٹ کی ہوئی تھی وہ لگایا گریل چکن کا چکن بڑا نائیٹی ٹیسٹی ہوتا ہے اور چکن یہ کافی مجدار میں ڈالتے ہیں تین سو رپیس کی پرائز ہے اگر نارمل آپ لیں گے تو وہ دو سو ساٹھ رپے گیا ہے اس کے بعد انہوں نے کیچپ اور مائنیز پھر ایڈ کی اور مجھے پیک کر کے میرے حوالے کر دیا میں اس برکل کو دیکھا بڑی پرسکون جگہ پر آ گیا جو میرے گھر کے ساتھ برکل واقعہ ہے جگہ بڑی مزیقی تھی اور موسم بھی اس لحاظ سے آج بڑا پیارا تھا سب سے پہلے میں نے سیون اوی بوتل کو سائٹ پہ کر لیا پھر جو باکس میں برگر پیک تھا اس میں دو ٹیشو اور ایک برگر تھا برگر ان کا میں پہلے بھی بہت دفعہ کھا چکا ہوں یقین جانی ہے روح کی طرح انہر اور مو میں جا کر برکل گل جاتا ہے ایک دفعہ لازمی آپ ان کے پاس آ کر وزٹ کریں صرف ان کا برگر ٹرائی کریں آپ کو اگر پسند نہ آیا تو پھر آپ مجھے یہاں پہ کمنٹ کیجئے کر کہ میں فلان چکا ہیا تھا آپ کے کہنے پر اور مجھے برگر پسند نہیں آیا آپ جیسے ہی ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کا ایک نوالہ لے رہا ہوں برگر خود ٹوٹ رہا ہوں جو چیز کی لیئرز ہیں وہ بھی بالکل آپ کو واضح نظر آ رہی ہوں گی دوستو ایک دفعہ لازمی کے پاس بریٹ کیجئے گا یہ آج کا چھوٹا سا منی ویلوگ تھا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا